ڈراما سیریل کیسی تیر خودغرضی کی اگلی کیسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ شیرو نوابزادہ دلاور کے کہنے پر ایک بار پھر سے مہک پر جان لیوہ حملہ کرتا ہے جب مہک آپس سے باہر نکل رہی ہوتی ہے تو شیرو پہلے سے ہی مہک کی تاک میں بیٹا ہوتا ہے تاکہ جیسی مہک باہر نکلے تو شیرو اس کو گولی مار کر اس کا قصہ تمام کر دے دوسری طرف شمشیر بھی مہک کو پک کرنے آ رہا ہوتا ہے اور وہ شیرو کو دیکھ لیتا ہے اس طرح شیرو جیسی مہک پر گولی چلاتا ہے تو اچانک سے شمشیر مہک کے سامنے آ جاتا ہے اور گولی مہک کے بجائے شمشیر کو لگ جاتی ہے اب لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں تو شیرو وہاں سے باگ جاتا ہے اب شیرو جا کر یہ بات نوابزادہ دلاور کو بتاتا ہے تو وہ یہ سن کر شیرو پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم دوسری بار بھی میرا یہ کام نہیں کر پائے لہٰذا تم اب کسی کام کے نہیں رہے اس لئے اب تمہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں رہا اور نوابزادہ دلاور شیرو کو مار دیتا ہے اور شمشیر کا پتہ کرنے ہسپیٹل جاتا ہے اب مہک بھی پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہ نوابزادہ دلاور کو دے کر بہت غصہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہیں کہ اب آپ کس موسی یہاں پر آئے ہیں کیا لگتا ہے شمشیر آپ کا آج اس کی اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہی ہے آپ کی وجہ سے ہی وہ اس حالت کو پہنچا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنی آسانی سے شمشیر کی زندگی سے نکال سکیں گے اور وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لے گا جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کے بعد تو اب وہ آپ کا شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا اس پر نوابزادہ دلاور کہتا ہے کہ مجھ سنبال کر کے بات کرو تم جانتی بھی ہو کہ تم کس سے مخاطب ہو تمہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ ہم باپ بیٹے کے معاملے سے دور رہو جس پر مہہ کہتی ہے کہ نہ تو وہ آپ کا بیٹا ہے اور نہ ہی اب آپ اس کا باپ کیونکہ اگر آپ کو اس کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو آپ کبھی بھی اس کو اس کی ماں کے آخری دیدار سے نہ رکھتے اب وہ آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا اس لئے براہ مہربانی آپ یہاں سے چلے جائے